www.jamiamadniyajadeed.org whatsapp group number plus 923334249302 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابی اجمعین اما بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان الامیر اذا اب تغرر ریبت فی الناس افسدہم اس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام حاکم کو حکمرانوں کو بہت اہم بات کی طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ اگر اس کا خیال نہ رکھا توجہ نہ دی تو سلطنت کا نظام خراب ہو جائے کہتے ہیں کہ امیر اگر لوگوں میں عیب ڈھونڈنے لگ جائے اس تجسس میں ہو کہ لوگوں کے عیب ڈھونڈو لوگوں کی خرابیاں تلاش کرو ان کی فائل بناو انٹیلیجنس اور جاسوسی کے ادارے وہ بنا کر ایک جال پھیل دے ملک میں کہ ہر آدمی پر نظر رکھو یہ کیا کیوں کیا وہ کیا کیوں کیا ادھر گیا کیوں گیا اور اس کی فائل بناو تو اب یہ جو ہے فائل بننا ایک تو اس قسم کے ادارے ہوتے ہیں جس کا تعلق ملک کی مفادات اور ملک کی بقا سے ہوتا ہے کہ اس پہ نظر رکھو کہ کوئی ایسی سرگرمیوں میں تو ملوث نہیں جس سے ملک کی بقا خطرے میں ہو جائے ظاہرہ اسلامی سلطنت ہو اور اس کی بقا خطرے میں ہو تو اس کی تو اجازت نہیں دی جائے گی کسی کو کیونکہ نبی علیہ السلام جس سلطنت کی بات کر رہے ہیں وہ ایسی سلطنت ہوگی جس میں اللہ اور رسول کا نظام نافذ ہو اور اس میں لوگ بہت آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں آئیں جائیں رہیں کھائیں پیئیں کاروبار کریں تجارت کریں ملک میں آئیں ملک سے باہر جائیں آزادی سے ہو جیسے اور ملکوں میں بھی ہو رہا ہے دنیا میں ان پر نظر رکھنا ایسے لوگوں پر وہ تو ہر ملک کی ضرورت ہوتی ہے کہ ملک کی بقا اور ملک کی جو اساس ہے یہ خراب نہ کرے کوئی کیونکہ دشمن کے جاسوس بھی ہوتے ہیں ملک میں ہم نے بھی اپنے ملک سے جاسوس بھیج رکھے ہیں دوسرے ملک میں ہندوستان میں وہ تو ہندوستان کی بقا کے لیے خطرہ ہیں ہمارے جاسوس اور بھیجنا ہے ہمیں کیونکہ وہ دشمن ملک ہے ہم نے تیہ کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ملک ہے ہندوستان نے تیہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن ملک ہے وہ یہاں بھیجے گا بھیجے گا یا یہی کہ لوگوں کو خرید کر پیسے دے گا کام لے گا یہ آج سے نہیں عرصے سے ہو رہا ہے صدیوں سے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا کیونکہ جب دو ملکوں میں دشمنی ہوتی ہے تو ان کے انٹیلیجنس ادارے اس کے مفاد پر زد مارتے ہیں وہ ہمارے مفاد پر زد ماریں گے اس کے لیے کام کرتے ہیں تو اس پر نظر رکھنے کے لیے ادارہ ضروری ہوتی ہیں ایسے ادارے کہ جو نظر رکھیں گہری اور جو ایسے مشکوک ہو انہیں پکڑیں تحقیق کریں یہ ہندوستان بھی کرتا ہے کہ اگر اسے کوئی ایسا آدمی شک والا مل گیا وہ پکڑ لے گا کہ تم کہیں تحقیق کرو کہیں پاکستان کا جاسوس تو نہیں ہے اس نے یہ اہم راز تو نہیں لے رکھے یہ ہوای اڈے کے قریب گھومتا ہوا ملا ہے یہ کشمیر کے حساس علاقوں میں جاتا ملا ہے تو وہ پکڑ کے تحقیق کرتے ہیں ایسے ہی ہم بھی کرتے ہیں تو یہ تو چلے گا یہ تو چلانا پڑتا ہے ہر جگہ چلتا ہے یہ ہندوستان بھی کرتا ہے پاکستان بھی کرتا ہے بنگلہ دیش بھی کرتا ہے افغانستان بھی کرتا ہے افغانستان اپنے دوسرے ملکوں میں اپنے جاسوس بھیجے گا دوسرے ملک وہاں اپنے جاسوس بھیجے گا مثلا ایران ہے اس سے خطرہ ہے تو ایران نے اپنے جاسوس افغانستان نے بھیج رکھے ہیں افغانستان نے اپنے جاسوس ایران میں بھیجے گے ہیں خبر رکھنے کے لئے تو یہ تو کسی بھی ملک کی کے لئے انتہائی ضروری ہے ایک ہے ایسا انٹیلیجنس ادارے بنانا کہ جس کے اندر جس کی وجہ سے ملک کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس پر غیر ضروری جستجو اور تجسس کرنا کہ حکومت بھاری ٹیکس لگا دے عوام پر تانجروں پر کسانوں پر اور پھر انٹیلیجنس چھوڑ دے کہ یہ ٹیکس کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا بجلی کے بلے انتہائی مہنگی بجلی کر دی پانی اور گیس مہنگا کر دیا اب ساتھ محکمہ ہے جو سوی گیس کا محکمہ ہے اس نے بھی انٹیلیجنس چھوڑ رکھی ہے وابڈا نے بھی چھوڑ رکھی ہے اب وہ جب تم نے ٹیکس اس نے کر دیئے یہ ٹیکس لگانے کیلئے کیے اور تم آیاشیاں پوری کر رہے ہو ادھر کم ہی نہیں کرتے کہ ہم اپنی آیاشی کم کریں تو خود با خود لوگ ٹیکس نہیں دیں گے یہ تو آیاشی کرتے ہیں ہمیں ہسپتال میں دوہ بھی نہیں ملتی ہمارا مریض تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے تو اب ان پر نظر رکھنے کیلئے ادارے بنا دیئے اس نے کاروباری لوگوں پر نظر رکھنے کیلئے سناتوں پر نظر رکھنے کیلئے وہاں انسپیکٹر بٹھا دیتے ہیں فلور مل کے باہر بٹھا دیا نوٹ کرو کتنا غلہ آیا گیا نوٹ کرو تاکہ پورا پورا ٹیکس لیں کہیں بچا تو نہیں رہی ہے بھئی ظالمانہ ٹیکس ٹپ لگاؤ گے تو بچائیں گے لوگ وہ تمہیں دینے کیلئے نہیں کمارے ہیں خود دیں گے شوق سے دیں گے تمہارے بغیر مانگے دیں گے اب پاکستان میں کون سے فلسطینی آ کے بھیک مانگ رہے ہیں فلسطینیوں کے لئے لیکن ایک جذبہ جہاد لوگوں میں ہے لوگوں نے خود سے دیا اور وہاں جا رہا ہے چاہے تھوڑا جا رہا ہے زیادہ جا رہا ہے لیکن اپنے خوشی سے دیا وہاں پہنچ رہا ہے کلی وہاں کی وہاہیمی تھی فلسطین میں وہاں جنڈے لگا رکھیں جو بھی تنظیم گوشت اور کھانا تقسیم کر رہی ہیں جمعیت کے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان سے جمعیت ورمہ اسلام کی طرف سے آئی ہوئی امداد ہے جو وہاں عورتوں میں بچوں میں گھروں میں جگہ جگہ تقسیم ہو گئی ہے الحمدللہ اللہ خمول کرے یہ جہاد میں حصہ ہے یہاں بیٹھے ہیں لیکن جہاد میں شریک ہو گئے الحمدللہ اس ثواب میں تو وہ تو دیتے ہیں خوشی سے تو جب دوسرے ملک کو دے رہے ہیں تو اپنے ملک پہ کوئی آفت آئے گی تو کیا نہیں دیں گے لوگ خوشی سے دیں گے تم یاشیاں کرو حکمران اور افسران اور وہ پتہ ہے لوگوں کے یہ ہمارے ٹیکسوں سے کر رہے ہیں ہم سے تو لے رہے ہیں زبردستی تو وہ تو بچائیں گے اب وہ جو بچا رہے ہیں انہوں نے جاسوس بٹھا دی انکم ٹیکس والے آپ کے پیچھے لگے ہو گئے ہیں پھر وہ فائل بناتے ہیں خفیت دیجے معلومات کر کے ایک فائل بنا لیتے ہیں نرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حکمرانوں کو بتایا یہ ملک کی معاشیات سے متعلق حدیث ہے اقتصاد معاشی نظام سیاسی نظام فرمایا کہ اگر وہ ایسے کرے گا تو افسدہم رعیت کو برباد کر دے گا اور ملک کا نظام خراب ہو جائے گا امپورٹ ایکسپورٹ برباد اس میں ہموار نہیں رہے گا وہ نظام وہ غیر ہموار نظام ہوگا اور کسی کے قابو میں نہیں آئے گا بڑا سے بڑا ماہر لے ہو چنانچہ جب فوجیوں کی حکومت ہوتی ہے تو غیر ممالک سے وزیر خزانہ لاکے بٹھا دیتے ہیں ملک پر کہ یہ نظام سے بھالے گا نہیں سی ملتا بگڑ رہے کیونکہ اس چیز سے باز ہی نہیں آ رہے جو ظالمانہ ٹیکس لینے عوام سے اس سے باز نہیں آ رہے اور جاسوسی کا نظام بڑھائے جائیں گے اور اس پر عربوں روپیا خرچ الگ ہو رہا ہے اس نظام پر عربوں روپیا انٹیلیجنسی داروں پر خرچ ہو رہا ہے جاسوسوں پر خرچ ہو رہا ہے جو اپنے ملک کی رعیت کی جاسوسی کر رہے ہیں بھئی تجارت پر کیوں جاسوسی کرتے ہو اس میں آزادی دو اسی وجہ سے لوگوں نے سرمایہ چھپا لیا پھر لوگ اپنا سرمایہ بچانے کے لیے وکیل رکھتے ہیں کہ میری آمدنی پچاس کروڑ سالہ میں ہے تم نے دس کروڑ شو کرنی ہے اب اس کا تاجیر کا مال ادھر خرچ ہو رہا ہے جو کسی اچھے مقصد پر خرچ ہو سکتا تھا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ بنا کے کاؤزات دکھا دیتا ہے حکومت کو اس دس کروڑ کو بھی قبول کرنے کے لیے انکم ٹیکس افسر رشوت لیتا ہے اس فائل کو بھی پاس کرنے کے لیے اس کی بھی رشوت جار ہے تو نظام اچھا ہوا یا خراب ہوا وزیر خزانہ بدلتے جا رہے ہیں وہ وہاں سے آ رہے ہیں کبھی امریکہ سے کبھی برطانیہ سے کبھی فہاں کی ڈگری ہولڈر کبھی وہاں کا ڈگری ہولڈر کبھی اسحاق دار آ رہا ہے مسلم لیگ اللہ رہی ہے کبھی فلاں کبھی فلاں کبھی فلاں حتیٰ کہ وزیر اعظم بھی باہر سے منگواتے ہیں کہ آؤدرہ نظام سے ہی کر دو مشرف نے مہین قریشی کو منگوایا جس کا مذہب بھی مشکوک ہے پتہ نہیں کہ وہ ہے کیا قادیانی کے ابھی لوگوں کو اس پر شک تھا پھر مشرف صاحب کو خیال آیا شوقت عزیز بنا لیا باہر سے کوئی دنیا کا ملک باہر سے بلاتا ہے وزیر اعظم کیا ہو ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور وزیر اعظم آتا ہے یہاں اس کا شناتی کارڈ بھی نہیں ہوتا اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں اور بن چکتا ہے حلف اٹھانے کے بعد اس کا شناتی کارڈ بنتا ہے یہ نظام صحیح چل رہا ہے غلط چل رہا ہے سارا برباد ہو گیا نظام یہ اسی وجہ سے کہ جب تم عوام کی فائلیں بناو گے انہیں آزازی سے رہنا نہیں دو گے آزازی سے کام نہیں کرنے دو گے تو سلطنت تمہاری برباد ہو جائے گی لہذا جتنے چاہے تم وزیر خزانہ بدل لو مسلم لیے کے ساگھڑار کو لے آتی ہے اور یہ پی ٹی آئی آئی تھی تو یہ بھی لے آئی تھی اب اتنے ہیں کہ نام بھی یاد نہیں رہتی پی بس بارٹی اپنے لے آتی ہے نظام اس سے زیادہ خراب ہوتا ہے پہلے سے زیادہ سملتا ہی نہیں روپیہ قابو میں نہیں آرہا کبھی ڈالر اونچا ہوتا ہے مہنگا ہو جاتا ہے کبھی تھوڑا سا سستہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ روپیہ مستحکم ہو گیا کیسے مستحکم ہو گیا دو ٹکوں سے روپیہ مستحکم ہوتا ہے تو دو ٹکے فرق پڑ گیا تو روپیہ مستحکم ہو گیا تو جائرہ خسارے میں معاملہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اگر حکمران اور امیر لوگوں کی جاسوسی ادارے بنائے گا کہ ڈونڈو ان کی خامی ہیں وہ خامی نہیں ہوتی وہ ان کے نظام کے نظر میں ان کے نظام کے تحت خامی ہے یہ ظالمانہ ٹیکس ہم اگر فتوہ دے دیں لکھ کے تو ہمیں بھی گرفتار کر لیں یہ ہے ظلم کا حال ظلمانہ نظام اتنا مضبوط ہے کہ تم نے ملک کے مفاد کے خلاف بات کر دی اللہ کے بندو تم ملک کے ایک ایک تاجر کے خلاف نظام بنا دو ایک ایک سنتکار کے خلاف بناو ذراعاتی نظام کے خلاف بناو تم ملک کے خلاف کچھ نہیں کر رہے تم ملک کے خادم ٹھہر رہے اور جو تمہیں صحیح راہ بتائے اس کے خلاف تم مقدمہ کر دیتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ بات اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ چیز فرما دی تھی اور بڑی سہولت دی اپنے ملک میں اپنے ملک کے تاجر کو بہت آزادی دی جب تک خلافت رہی اقلیتوں کو آزادی دی اقلیتوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کا اسے جزیہ کہتے ہیں یہ ٹیکس ہے ہر کافر سے تو شام کے تاجروں سے لیا جاتا تھا جب ہم اور آپ حکمران تھے اسلام مسلمانوں کے تم اب تو آل اکار حکمران ہیں کوئی امریکہ کا غلام ہے کوئی برطانیہ کا غلام ہے کوئی کہاں کا غلام ہے وہ ہے یہ غلام ہے یہ آزاد نہیں ہے چاہے وہ فوج کے جرنیل پر سے اختیار ہوں چاہے سیول سب غلام تو اس وقت ٹیکس لگا ہوا تھا شام کے تاجر جو غیر مسلم تھے اقلیت تھے چار درہم ایک آدمی کا سالانہ سال کا چار درہم اس کے بعد کیا تھا اس کی جان مال آبرو کی حکومت ذمہ دار تھی جیسے مسلمان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے ایسے وہ اگر اس کافر کو کوئی قتل کرے گا مسلمان تو قصاصاً مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا یہ یہودی کو مارا ہے تم نے تو اس لئے اس کو نہیں مارنا اسے جیل میں اتنے سال سزا دے دو یہ نہیں قتل ہوگا عیسائی کو مارا قتل ہوگا ہندو کا مارا قتل ہوگا جواب میں اسے قتل کیا جائے یہ اسلام کا عادلہ نا نظام اس کو چار درہم سال کے صرف لئے اور اتنا امان دیا اور انہوں نے کہا کھل کے کاروبار کرو ناظراتی سے کاروبار جو یمن کے تاجر تھے ان سے دو درہم لئے جا رہے تھے سال کے صرف دو درہم اس کے بدلے اتنا بڑا ان کو تحفظ و رام کیا سوال کیا اس وقت کے ذمہ دار جو حکمران تھے کسی نے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ شام کے تاجر سے چار درہم لے رہے ہیں اور یمن کے تاجر سے دو درہم لے رہے ہیں انہوں نے کہا من قبالی لی اثار سہولت کی وجہ سے کہ شام کا تاجر جو ہے وہ مضبوط مستحکم ہے اس لئے اس سے چار لے رہے ہیں یمن کا جو تاجر ہے کافر مسلمان ہو یا کافر لیکن کافروں سے لے رہے تھے وہ چونکہ اتنا مالی طور پر مستحکم نہیں ہے تو اس لئے اسے دو درہم کم لے رہے ہیں کافر کو اسلامی حکومت یہ رہیت کافر رہیت کو یہ سہولت دے رہی ہے اتنا کھلا حوصلہ اور دل ہے تو مسلمانوں کو کتنی سہولت دی ہوگی سوچ لو جہاں نہ اقلیت کو تحفظ ہے نہ اپنے مسلمانوں کو تحفظ ہے سب کو قید خانے میں ڈال رکھا ہے آپ تجارت کریں نہیں سکتے آزادی سے اور کوشش ہے اس کو بھی فائلر بناو اس کو بھی فائلر بناو اس کو بھی فائلر بناو اور اس کے پیچھے کاروبار چل رہا ہے ابھی جو آپ نے دیکھا کہ جو بغیر لیسنس کی یا چھوٹی عمر کا گاڑی چلائے گا اسے پکڑ کر یہ صدا دی جائے گی بلکل صحیح قانون بنا ہونا چاہیے اس پرامل باز نہیں آتے ایسے ڈھیٹ ہیں ہمارے ملک کے عوام کے شرم ہی نہیں آتی دوسروں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں ایک بچے نے گاڑی مار کر جان بوچ کر چھے آدمیوں کو قتل کر دی یہ ظلم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے قانون بنا اب قانون کا شور مچا کچھ ڈر گئے کچھ پولیس نے پکڑ پکڑ کے بچوں کو بند کیا صحیح کیا کرنا چاہیے یہ سب رئیسوں کے عیاشوں کے بچے ہیں جنہوں نے پولیس خوش ہو گئی پولیس کیوں خوش ہوئی وہ ماں باپ پہنچ گئے کہ یہ رات بچہ ہمارا چاہ پائی دے دو وہ کہاں ضرور دے دیں گے وہ خوش ہو گئے جانے کہاں لگی دو ہزار روپے دو کے جاؤ پولیس نے دو ہزار نکلوا لی وہ آئے ہمارا بچہ رات گھر گزار لیں دن میں آ جائے گا جیل میں بند رکھنا تم میں کوئی خطرہ نہیں پھنکر لے جاؤ وہ چل کے دوڑا گاڑی کی طرف انہوں نے کہاں جا رہے وہ ٹھہر جاؤ پانچ ہزار روپے آ رکھو اب پولیس کو آمدنی شروع ہو گئی یہ ہے حکومت کے نظام جاسوس جاسوس ہونے کے باوجود کام نہیں بن رہا ملک تباہ ہو رہا ہے اب پولیس خوش ہے کہ قانون رہنا چاہیے باقی قانون بھی باقی ہے فائدہ بھی نہیں اور آسل بھی چار پائی اگر اسے جیل پہ بچے کو چار پائی ہے ماں باپ تو ظاہر ہیں اپنی اولاد کے لیے ہوتے ہیں وہ دو ہزار روپے ہر رات کے دو ہزار روپے دے رہے ہیں ایک رات کا یہ نہیں کہہ پورے ہفتے کے دو ہزار ہر رات کے دو ہزار روپے رکھو اور ہر رات جتنی راتیں لے کے جانا ہے بچے کو پہلے پانچ ہزار یہاں رکھو پھر بچے جائے اور صبح اتنے بجے پہنچانا ہے نہیں چنائیں گے کیونکہ یہ ان کے ہاں پڑھائے نہیں جاتا یہ مضمون ان کے ہاں نہیں ہے یہ اسلام میں قانون میں ہمارے قانون میں پڑھا پڑھائے جاتا ہے ہماری دینی مدرسے یونیورسٹیوں میں صفحہ یونیورسٹیوں میں مضمون پڑھائے جاتا ہے وہاں کہاں ہے وہاں تو خاص مضمون سیکھنے کے لیے امریکہ برطانیہ جاتے ہیں جب یہ گدھے ان گدھوں کے پاس جائیں گے تو پھر وہ ڈبل گدھ بنے گا مہا گدھ مہا گدھے آ کر ملک کو تباہ و برباد کر دیں یہ ہمارا حال ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہے کتنی گہرائی ہے اس میں کتنی وسط کتنی گہرائی یہ آپ نے ہدایات دی ہے ملک اور دنیا چلانے کے لیے دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ بھی انبیاء علیہ السلام ہے یا ان کے نائبین ہیں وہ چلائیں گے کافر بھی اپنا ملک ان سے بہتر چلا رہے ہیں انہوں نے یہی ہدایات اپنا رکھی ہیں اپنے ملک کو کوئی آسمان سے ان کے پاس نہیں آئی ہدایات اسلامی قوانین لے کر انہوں نے اپنا ہے ہم مسلمان ہو کر اسلامی قانون چھوڑ دیئے کیونکہ مہا گدھے ہیں مہا گدھے تو مہا گدھا یہی کرے گا تو بہت زیادہ تبقن حالات چل رہے ہیں ہمارے پاکستان کے بھی اور ملکوں کے بھی بہت زیادہ خاص طور پاکستان کے تو بہت ہی خراب ہے اور ممالک کسی نہ کسی جرجے میں آزاد ہیں آزادی سے کام کر رہے ہیں اپنے ملک میں عوام کو سہولت اور رائیت دے رہے ہیں عرب میں بھی عوام کو سہولت رائیت کو بہت دے رکھی بہت سہولت دے رکھی مال کی فراخی ہے فراوانی ہے وہ اور بات ہے کہ بہت زیادہ مال ہے اب اس پر مستی آ کر وہ بگڑ گئے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رشاد ہر جگہ اس پر عمل کیا جائے گا تو اس کے فوائد اور سمرات ملیں گے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اندادہ تھا آپ اپنے ساتھیوں کی صلاحیہ تو جب واقف تھے قائدانہ صلاحیہ تھی ابو صفیان کے بیٹے تھے ابو صفیان خود بہت بڑے لیڈر تھے رضی اللہ عنہ اور یہ توزت معاویہ کو بتا دیا پہلے سہی یہ معاویہ آپ نے فرمایا ان معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں خود کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ انکا اگر تو لوگوں کے عیوب سلطنت میں تلاش کرنے لگ جائے گا نظام برباد ہو جائے گا ملک انہیں آزادی سے کام کرنے دو تو اقلیتوں کو کافروں کو اسلام نے آزادی سے کام کرنے دیا جس سے بھلے پھولے وفات سے پہلے حضرت عمر ہدایت کر رہے ہیں اقلیتوں کے لئے اقلیتوں کو تنگ نہ کرنا تو وہ ملک کے روزگار ملک کے نفع میں ملک کے سرم ملک کو سرمائے فرام کرنے میں کا اہم پرزہ ہیں یہ ہدایت دے رہے ہیں اپنے بعد آنے والے حکمران کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہ ان کا خیال رکھنا تو بہرحال ہر موقع پہ ایسی چندوں کا خیال ہے تو ہمارے یہاں تو پالیسیاں اپنی ہے ہی نہیں کافروں کے مسلط کی ہوئی ہے انہی کے ماہی دن یہاں بیٹھے ہیں ان کے مشیر بیٹھے ہیں نگرانی کر رہے ہیں کہ اس اسی طرح کرنا ہے جیسے ہم نے کہا اسی طرح ہو رہا ہے اللہ ہمیں اس مسئبت سے نکالے اور اللہ ہمیں صحیح معنی میں آزادی عطا فرمائے اس غلامی کے طوق سے ہمیں نکال دے اور جذبہ جہاد شوق شہادت عطا فرمائے اور دعا کرو فلسطین کے لئے کہ اللہ تعالی ان کو کامیابی آتا فرمائے مجاہدین کو اور جو یہود ہیں اللہ انہیں تباہ و برباد فرمائے اور جہاں جہاں مجاہدین برسر پیکار ہیں دنیا میں سب جگہ اللہ ان کی مدد و نصد اللہ اکبر بھئی دعا کر لو اور ہمارے دوست ہیں عمر صاحب ان کی چچا کی وفات ہو گئی چار پانچ دن پہلے ان کے لئے بھی دعا کر اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور بھی کئی لوگوں کی وفات ہوئی سب نام یاد نہیں ہے سب کے لئے دعا کر مغفرت فرمائے پس ماندگان کو صبر آتا فرمائے